بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ یار لوگز تو نہیں بناتا اگز جائے لیتا ہے کیونکہ ٹائم نہیں ملتا ہے ابھی وینٹرز چل رہے ہیں اس لیے ٹائم نہیں ہے کام بہت ہے تو موبائل کو کوئی یوٹیوب بغیرہ کو ٹائم نہیں ملتا اس لیے کیونکہ ابھی اس میں جو ہے نا بس چلنا 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 ہی رہتا ہے چلنا ہی رہتا ہے جاتا بھی اس بغیرہ نہیں آتے ہیں تو دل جو ہے نا انٹریس کا جو ختم ہو گیا بہت ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ بلوگز بناوں اس کو چھوڑوں نا کیٹین ہو رہا ہوں سریکل کرو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ کابیاب ہو جائے گا ابھی میں جو میرے بلوگ کا بھی مقصد ہے کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ یہ میرا بھائی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے گرگیٹ میں چھے چھکے ایک آور میں چھے چھکے نہیں مار سکتے ہیں یہ ابھی مجھے چیلنج کر رہا ہے یہ بھول بیٹا بھی اس نے پکڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پٹا پٹ سے چلیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی میں میں اس کو چھے چھکے مارتا ہوں کی نہیں مارتا ہوں ایسے یہ اس کا بھی بہت ہے بھول میں کچھ نہ کچھ 80 سے 90 سکیٹ اتنا ہو یا کنو سکتا ہے کم ہو یا زیادہ ہو پتہ نہیں یہ لیکن یہ تو میرے سامنے ایک بچائی ہے نا تو یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے آریو چیلنج مجھے چیلنج کر رہا ہے کہ چھے چکے اب نہیں مان سکتے تو میں اس کو اس کا جو بول دینا بند کر دوں گا انشاء چلتے ہیں باہر کر کر کھل دی ہیں اور واقعی میں اس کو چھے چکے مارتے ہیں کہ نہیں مارتے ہیں چلیں چلیں اب اس سین یہ ہے کہ یہ ہے ہمارا ایک مامل سپچ اور یہ ادھر یہ شخص یہ ادھر سے بالنگ کریں گے ادھر اور یہاں سے یہ بالنگ کرے گا میں ادھر سامنے ہوں گا یہ ادھر سے بالنگ کرے گا تو کیا آپ تیار ہو کیا میں آپ کو چھے چکے نہیں مار سکتا نہیں مار سکتے کتنا چلنج شرط کتنا لائے گا ہوں گے لگا تو بتاو شرط کتنا لائے گا ایک چکہ بھی نہیں ماروں گا یارو کتنا چیلنج یہ بہت مشکل ہے میں آپ کو چھے چکے ماروں گا میں آپ کو چھے چکے ماروں گا میں باہر کر گھڑ میں ایک آور میں میرے تین یا دو چکے ہیں تو میں تو بچے ہوں بہت تو مجھے دے ہو یہ بیٹ دے دو بول اپنا پکڑو ابھی بائی چلتے ہیں دیکھنے لیکن میں لازمی آپ کو دکھاؤں گا لیکن بونٹری آپ کو دکھاؤں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیوار کے جو پچھلے سائٹ چلا گیا تو وہ چکا ہے درکت کے پیچھے بیٹ دیکھ رہا ہے وہ دھر چلا گیا تو وہ بھی چکا ہے چکا یہ جب کامیو پہن شہر ہے 저ٹ میں شہر ہے چکا کریں چکا کریں باقی پانچ گیندیں دے دیڈ بول وائٹ کو دیڈ کو جو بھی کو دیڈ بول بچ گیا بھائی اسی پیڑ میں لگا یار لیک بھائی ہو گیا چار گھنڈے اور ایک چھکا لگا ہے ایک بول لیک بھائی ہوا ہے وہ بھی صحیح سے کہ کوشش کر رہا ہے وائٹ لیک بھائیٹ ہوا ہے کم آن ہری اپ بھائی پرچر ہے بچے کو کم آن ہری اپ بھائیٹ جلدی کرتا ہوں تین گیندیں جس میں ایک چھکا لگا ہے دو گیندیں اس کے بچ گئے ہیں بھائی وائٹ کو لگا دیا چار چار میں سے تین بچ گئے ایک چھکا لگا ہے بھائی بہت بندہ جیت گیا ہے اب اس بول پر بہنسل ہو جائے گا بھائیٹ بول آیا تھا اور جیسے ہی دھر لگا جب واپس ڈر آت کے ہماری کیمیرے گھنے گا تو کتنے بول ہوئے ہیں چار چار میں سے تین اس کے بچ گئے ہیں ایک چھکا لگا ہے اگر چھکا لگو لگہ بھائی اگر اس میں چھکا لگتا ہے دوسری میں چھکا لگتا ہے پھر بڑا بن گیا اگر یہ پچی جاتا ہے تو وہ جیت گیا ہر سے بھائیٹ دہال ہے لگتا ہے جیت پھر پرسر میں ہے جیت تو نہیں آئی اچھکا لگا ہے بھائی اب ہی آخری �ٹ گیندھ ہے اگر چھکا لگا تو کتاقت اگر واپر 응روں نہیں تلا ٹھیکیدس ہمارے بچے تک مارک سکر اگر مرک سکر اگر تمہاری اگر چکتے ہیں تو اس نے ہمارک سکر ایک ہمارک سکر اگر ہمارے پر روز بچوں میں ہمارک سکر کیا اور ہمارک سکر اگر بیک سکر اگر کسیوں میں آیا گیا تو شکر اگر واگ جاتے ہیں ابھی ایک بول لازمی ہے ابھی ایک بول وہ کرائے گا اگر اس میں میں چھکا مارتا ہوں تو وہ واقعی میں جیت گیا ہوں اگر وہ بچا جاتا ہے بول بچ جاتا ہے تو پھر وہ جیت گی وہ اپنا چیلنج جیت گیا آؤور ہو گیا ہے تین بول اس کے بچے ہیں تین سکس چلے گئے ہیں اب یہ آخری بول پہ وصلہ ہونے جا رہا ہے یہ سپر آور ہے سپر آور کہو یا سپر بول کہو اگر اس میں میں چھکا مارتا ہوں تو پھر میڈ گی پڑھنچ جیت جاتا ہوں ابھی اگر وہ نہیں مارتا ہوں تو وہ username لٹی جاتا ہے بھائی باندہ جیت گیا ہے باندہ جیت گیا ہے چکا لگ گیا ہے بول جا رہا ہے وہ دیکھیں چل جاؤ بھائی وہ تو جیت گیا ہے بھائی میں جاگر مانوں تو وہ جیت گیا ہے بھائی اپنا چیلنج انہوں نے پڑے کر لیا ہے جیت گیا ہے